دوستو آپ لوگوں کو یہی لگتا ہوگا کہ دنیا میں سب سے گھاتک اور جان لیوہ جانور سارک مگرمچ سیر یا پھر بھیڑیا ہوتا ہے لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ایسے بہت سے سیدھے سادھے دکھنے والے جیو ہیں جو ان سے بھی خطرناک ہیں اور لاکھوں موتوں کے ذمہ دار بھی ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پندرہ ایسے جیووں کے بارے میں بتائیں گے جو ہر سال سب سے زیادہ موت کے ذمہ دار ہوتے ہیں نمبر پندرہ سارک نیسندے سارک بہت ہی خطرناک مچھلی ہے جو ایک ہی حملے میں کسی کا بھی جان لے سکتی ہے اس کا حملہ دنیا میں سب سے بھائیانک ہوتا ہے ویسے تو سارک کے حملے بہت درلب ہوتے ہیں ریکارڈ کے مطابق سال دوہزار اکیس میں پوری دنیا میں سارک کے حملوں کے 137 گھٹنائے درج کی گئی حالانکہ سارک کے حملوں سے سالانہ اوستن 6 موتیں ہی درج کی گئی ہیں نمبر چودہ بھیڑیا قصے کہانیوں میں آپ نے بھیڑیوں کے حملے کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا لیکن اصلیت میں بھیڑیوں کے حملے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں یوروپ اور اتری امریکہ میں جہاں بھیڑیوں کا گھڑ مانا جاتا ہے وہاں بھی بھیڑیوں کے حملے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں اگر بات بھارت کے کی جائے تو بھارت کے کچھ چھیتروں میں پچھلے 20 سالوں میں لگ بک سو گھٹنائے ہی درج کی گئی ہیں اور ان خطرناک بھیڑیوں کے حملے سے سالانہ اوستن دس موتیں ہی ہوتی ہیں نمبر تیرہ سیر سیر ایک ایسا جانور ہے جس کا نام سنتے ہی ہمارے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سائد اسی لئے سیر کو جنگل کا راجہ بھی کہا جاتا ہے سیر ایک ایسا مانسہاری خطرناک جانور ہے جو کسی بھی جانور کو بڑی آسانی سے سکار کر لیتا ہے انسانوں پر سیر کے حملے کے واردات کے آنکڑے سال در سال بدلتے رہتے ہیں دوہجار پانچ کے ایک ادھیر میں پایا گیا کہ 1990 کے بعد سے اکیلے تنجانیاں میں سیروں نے پانچ سو ترشٹ لوگوں کو مائے ڈالا جو آسطن لگ بک بائیس پرتیورس ہے اور پوری دنیا میں سیروں کے حملے سے جانگوانے والے لوگوں کا آسط بھی لگ بک کچھ ایسا ہی ہے نمبر بارہ ہاتھی دھرتی پر پائے جانے والے جانوروں میں ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے بہت ہی بڑا جانور ہونی کی وجہ سے نیسندے یہ انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ہاتھی پرتیورس کئی موتوں کے لیے جیمعے دار ہے سال 2005 کے نیشنل جیوگرافی کے ایک لیک میں کہا گیا کہ پوری دنیا میں ہاتھی کے حملوں سے سالانہ پانچ سو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ انسان پرتیورس ہاتھیوں کو مار ڈالتے ہیں نمبر گیارہ دریائی گھوڑا دریائی گھوڑا افریقہ کے سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے جس سے ایک ورس میں کم سے کم پانچ سو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے دریائی گھوڑوں دورہ انسانوں پر حملہ کرنے کی خبر ہمیشہ آتی رہتی ہے دریائی گھوڑے اتنے خطرناک اور گسیل ہوتے ہیں کہ یہ سیروں کو بھی مار دیتے ہیں ندیوں میں ناؤں کو پلٹ دیتے ہیں اور انسانوں کو کچل دیتے ہیں جب ان بڑے دریائی گھوڑوں کے حملے کی بات آتی ہے تو کیول افریقہ مہدیب میں ان کے حملوں سے پرتیورس لگ بھر پانچ سو موتیں ہو جاتی ہیں نمبر دس ٹائپ وارمز دنیا بھر میں پرجیویوں سے سالانہ لاکھوں موتیں ہوتی ہیں پرجیوی کئی قسمک ہوتے ہیں ان پرجیویوں سے کئی پرکار کی بیماریاں فائلتی رہتی ہیں دوسریت خانپان اور رہن سہین کے وجہ سے پرجیویوں کی سنکھیا میں بڑھتری ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے ان پرجیویوں سے ملیریا کالاجار جیسے کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی ٹائپ وارمز کی وجہ سے سیشٹی سیرکوشس نامک سنکرمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سالانہ ساس سو موتیں ہو جاتی ہیں نمبر نو مگرمچ دوستو مگرمچ کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ ہم سبھی کو بہت اچھے سے پتا ہے مگرمچ پانی کے باہر بھی کم دوری پر بہت تیج گتی سے حملہ کر سکتے ہیں مگرمچ کا جبڑا بہت ہی سکسالی ہوتا ہے اس کے جبڑے میں نکویلے دانت ہوتے ہیں جو مانس کو چیر فار دیتے ہیں سنیت راشت کے مطابق مگرمچ چار کارڑوں سے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں پہلا جب مگرمچ بھوکے ہوتے ہیں دوسرا جب مگرمچ اپنی چھیتر کی رچھا کر رہے ہوتے ہیں تیسرا جب مگرمچ اپنے بچوں کی رچھا کر رہے ہوتے ہیں چوتھا جب مگرمچ ان پرزاتیوں کے جیووں کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کی کتا ویلی یا ان کوئی پالتو جانوار سنیت راشت کے خادے اور کرسی سنگٹن کے انسار مگرمچ کو افریقہ میں سب سے ادھک انسانوں کے موت کے لیے جیمدار مانا جاتا ہے اور پوری دنیا میں سالانہ ایک ہزار موتیں مگرمچ کے حملوں سے ہی ہوتے ہیں نمبر آٹھ اسکیریس راؤنڈ ورم دوہزار تیرہ کے ایک ادھین کے انسار اسکیریس راؤنڈ ورم اسکوریوسس نامک سنکرمن کے لیے جیمدار مانا جاتا ہے جو ایک واس میں لگ بھگ ساڑھے چار ہزار انسانوں کی موت کا کارن بن جاتے ہیں ڈبلو ایچو کے مطابق یا سنکرمن انسانوں کی چھوٹی آنٹ میں ہوتا ہے یا ایک بیماری ہے جو ویسکوں کی تلنا میں بچوں کو زیادہ پرباوت کرتی ہے نمبر ساتھ ٹیٹسے مکھیاں ٹیٹسے مکھیاں سریپنگ سکنے سنامک ایک بیماری کو پرسارت کرتی ہیں یا ایک پرجیوی سنکرمن ہے جو پہلے سردرد بخار جوڑوں میں درد اور خزلی پیدا کر سکتا ہے لیکن بعد میں گمبھیر نیورولوجکل سمسیائیں پیدا کر سکتا ہے جو انسان کے موت کے کارن بھی بن سکتا ہے نمبر چھے ہتھیارے بگ اسے کسنگ بگ بھی کہا جاتا ہے یہ چگاس نامک بیماریوں کو فائلانے کے لیے جمعیدار ہوتے ہیں چگاس بیماری بگ دورہ پر ساری ایک پرجیوی سنکرمن ہے ان بیماریوں سے پرتیورس لگ بگ بارہ ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نمبر پانچ میٹھے پانی کے گھوگے میٹھے پانی کے گھوگے میں پرجیوی کیڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو سیسٹو سومائسس نامک بیماری سے سنکرمیت کر دیتے ہیں اس بیماری سے سنکرمیت لوگوں کو تیز پیٹ درد ہوتا ہے اور مل یا موتر دوار دوارہ خون کا بہاو بھی ہو سکتا ہے ہر سال لاکھوں لوگ سیسٹو سومائسس دوارہ سنکرمیت ہو جاتے ہیں ڈبلو ایچو کا انمان ہے کہ پرتیورس بیس ہزار سے لے کر دو لاکھ لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جان گما دیتے ہیں نمبر چار کتے کتوں کی وجہ سے پرتیورس 35000 سے ادھک لوگ اپنی جان گما دیتے ہیں ساہد آپ کو یہ سنکر آشرج لگا ہوگا لیکن یہ سچ بات ہے بیسس روپ سے ریویز وائرس سے سنکرمیت کتے انسانوں کے لیے خطانناک ثابت ہوتے ہیں حالانکہ ٹیکوں کا اوپیوک کر کے ریویز وائرس کو روکا جا سکتا ہے ڈبلو ایچو کے انصار پوری دنیا میں لگ بک 35000 موتوں کا کارن ریویز ہے اور ان معاملوں میں سے 99% کتوں کے کارن ہوتا ہے اس لئے یدیاب بھی کتوں کے سوکین ہیں یا اپنے گھروں میں کتے پالتے ہیں تو کتوں کو ریویز کا ٹیکہ لگانے کے لیے نہ بھولیں نمبر تین ساپ ساپ چھوٹے ہو یا بڑے اس کا نام سنتے ہی ہم ڈر سے کاپنے لگتے ہیں کیونکہ یہاں ڈراؤنہ ہوتا ہے بھلے سے ہی وہ جہریلے ہو یا نہ ہو آئے دن ساپ دورہ کاٹے جانے کی گھبرے بھی سننے کو ملتی رہتی ہیں دچڑے ایسیا کے دیسوں میں خاص کر بھارت میں سب سے زیادہ ساپ کاٹنے کے معاملے سننے میں آتے ہیں کیونکہ بھارت کی ادھکتر آبادی گاؤں میں رہتی ہے ایک انوان کے مطابق ہر سال 50 لاکھ سے ادھک لوگوں کو ساپ کاٹتے ہیں ان میں سے آدھے جہریلے ساپ ہوتے ہیں اور پرتیورس 81 ہزار سے لے کر 1 لاکھ 38 ہزار لوگ ساپ کے کاٹنے سے جان گما دیتے ہیں نمبر دو انسان یا سنکر ساہد آپ کو عجیب لگا ہوگا کہ انسان تو کوئی جیو نہیں ہے جی ہاں دوستو انسان پرتیبی پر رہنے والے انجیو جیسا نہیں ہوتا لیکن دنیا میں انسانوں کی موت کی وجہ کی بات کریں تو پرتیورس لگ بھگ 5 لاکھ لوگ انسانوں کی وجہ سے ہی اپنی جان گما دیتے ہیں سنیت راشت کے ڈرکس اینڈ کرائم ریپورٹ کے مطابق صرف سال 2012 میں ہی پوری دنیا میں لگ بھگ 4 لاکھ 37 ہزار ہتیائیں ہوئیں جس سے یہ حسابیت ہوتا ہے کہ انسان ہی انسانوں کے لیے دوسرا سب سے خطاناک جانور بن گیا ہے نمبر ایک مچھر سالانہ ساڑھے ساٹھ لاکھ موتوں کا جمعہ دار کہیں آپ چونک تو نہیں گئے کہ ایک مچھر ساڑھے ساٹھ لاکھ لوگوں کی جان کیسے لے سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے مچھر خون چوستے ہیں اور ایک بیکٹی سے دوسرے بیکٹ میں وائرس سنشارت کر دیتے ہیں مچھر دنیا میں تیجی سے فائلنے والی بیماریوں کو فائلانے میں سب سے ادھک جمعہ دار ہوتے ہیں اور سب سے ادھک موتوں کے لیے مچھر جمعہ دار ہوتے ہیں ملیریا بیماری اکیلے آدھے سے ادھک مچھروں سے ہونے والی موتوں کے لیے جمعہ دار ہے حالانکہ ملیریا سے ہونے والی موتوں کی سنکھیا میں گراوٹ درج کی گئی ہے وہیں ڈیگو بخار مچھر سے ہونے والی ایک ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا میں پتیورس لگ بگ 8 لاکھ موتوں کے لیے جمعیدار ہے